بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی ٹھیک ٹھاک خوش پاش امن و امان میں رکھے اور دوستوں میں بھی بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور آج ہو رہی ہے بارش یہ ہے دسمبر کی پہلی بارش بارش تو ہے بہت زیادہ نہیں ہوئی ہے ہلکی پھلکی ہوئی ہے صبح میں نے لگائی تھی واشنگ مشین تو بیچ میں پھر مجھے کام رکنا پڑا ہے اور آج مجھے جانا تھا بزار بھی بچوں کے لیے کچھ چیزیں لینے کے لیے انہوں نے کچھ چیزیں لینی تھی تو کیونکہ ماری فیملی میں آ رہی ہے شادی تو پھر بچوں کو کچھ چیزیں چاہیے تھی تو وہ لینی تھی اور پھر دوسرا یہ کہ میں نے لہسیں وغیرہ لینی تھی کپڑوں کے لیے سرزیوں کے کچھ کپڑے لیے تھے تو ان کے لیے لہسیں وغیرہ لینی تھی لیکن بارش نے جو ہے نا وہ سارا کام روک دیا ہے میرا مشین کا کام بھی رک گیا ہے اور بزار جانے کا کام بھی رک گیا ہے چلیں دیکھتی ہوں اتنی زیادہ تیز بارش تو نہیں ہو رہی ہے ہلکی پھلکی ہو رہی ہے ہو سکتا ہے تھوڑی دیر تک موسم سیٹ ہو جائے تو پھر میں چلی جاؤں گی ورنہ پھر یہ ہے کہ کل جانا پڑے گا اور یہاں پہ جی پہلے میں نے بچوں کو سموسے اور فرائز بنا کے دیئے تھے کیونکہ بارش ہو اور ساتھ اس ان کے پکوان نہ ہو تو پھر مزا نہیں آتا تو یہاں پہ جی اب میں نے ان کو دے دیئے ہیں اور یہاں پہ میں اب بنانے لگی ہوں مک سبزی کا پلاو اچھا یہ مجھے سردیوں میں بہت مزے کا لگتا ہے مک سبزی کا پلاو اور اس کے لیے پھر میں نے سب سے پہلے میں نے سبزیاں جو تھیں وہ مسالے میں اچھی طرح بھون لی تھی اچھا میں ٹماتر نہیں وہ مٹر اور آلو جو ہیں وہ میں سب سے پہلے ڈال کے بھونتی ہوں کیونکہ مٹر کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے کیونکہ مٹر جو تھے وہ نکلے ہوئے فریز ہوئے پڑے تھے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ جلدی جلدی گلتے نہیں ہیں تو پھر میں نے پہلے ان کو بھون لیا تھا اس کے بعد پھر میں نے اوپر سے تھوڑی سی گوبی صرف ڈالی تھی زیادہ نہیں کیونکہ گوبی اتنی مزے کی نہیں لگتی ہے چاولوں میں اور پھر ساتھ ہی میں نے گاجر ویڑا بھی ڈال دی تھی ان کو بھون کے تو پھر میں نے چاول بنا دیئے تھے اور یہاں پہ جی اب میں جا رہی ہوں بزار کیونکہ موسم جو تھا تھوڑا سیٹ ہو گیا تھا ہلکی ہلکی دوپ نکل آئی تھی ہر نکلتے نکلتے مجھے تھوڑی دیر ہو گی تھی کیونکہ مجھے پچھلے ٹائم جو ہے نا بزار جانا پسند نہیں ہے میں چاہتی ہوں کہ صبح صبح چلی جاؤں آرام سے اپنا کام ختم کر کے تو گھر آ جاؤں اور روڈ اتنی خراب ہے ہمارے شہر کی اور یہ دیکھیں جی بہت زیادہ کھڑے ہیں جگہ جگہ پہ اور وہاں پہ پانی رکا ہوا ہے تو آنا کے بارش اتنی زیادہ نہیں ہوئی تھی لیکن پھر بھی جگہ جگہ پانی تھا اور روڈ جو تھی ہماری بہت زیادہ خراب تھی موسیقی اچھا جی سب سے پہلے ہم آئے تھے پانسار کی شاپ پہ کیونکہ امی کو چاہیے تھی ملتانی مٹی تو یہاں پہ پھر میں نے ملتانی مٹی لی تھی اور ایک دو چھوٹی چھوٹی چیزیں جو اپنی ضرورت کی تھی وہ پھر لی تھی اور دوستو مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کون کون سا ڈرائی فروٹ پسند ہے ان میں سے کون سا آپ کا فیورٹ ہے میرا فیورٹ ہے بادام مجھے بادام بہت پسند ہے اور اخروڑ بہت پسند ہے چلیں جی اب ہم آتے ہیں جی آگے یہاں سے لینی تھی میں نے لیسیں تو یہ ہے جی لیسوں کی شاپ اور یہاں سے میں نے کچھ لیسیں لینی تھی بچوں کے سوٹ کی لینی تھی اور کچھ اپنے سوٹ کی لینی تھی اور پھر میں دکاندار سے پوچھی تھی کہ آج کل کس طرح کی لیسیں وغیرہ چل رہی ہیں کیونکہ سردیوں کے سوٹ پہ مجھے اس طرح کی بہت گولڈی گولڈی ٹائپ کی جو لیسیں ہوتی ہیں یہ پسند نہیں ہے اور بچوں کو بھی اس طرح کی زیادہ پسند نہیں ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ چبنے شبنے والی لیسیں نہ ہو تو یہاں سے پھر میں نے کچھ لیسیں لے لی تھی کیونکہ یہ عام گھر میں پہنے والے عام یوز کے کپڑے تھے تو پھر اس سن کی لی تھی نا جو آرام سے کپڑا اگر دھولے بھی تو لیس خراب نہ ہو کیونکہ فینسی لیسیں بہت زیادہ لگا دی جائیں تو پھر دھویں کپڑے بار بار دھولتے تو پھر خراب ہو جاتی ہیں اب ہم آئے ہیں کاؤسمیٹک کی شاب پہ یہاں سے میں نے فاؤنڈیشن لینی تھی اور فیس پاورڈر لینا تھا اور میری بیٹی نے لینی تھی کچھ چیزیں اور اسے چاہیے تھا اپنا نیل پینٹ اور جو نیل کلر اسے چاہیے تھا وہ اس کو ملائی نہیں ہے پورے بزار میں ہم لوگ گھومتے رہے ہیں لیکن پتہ نہیں آج کیا تھا اس کلر کی شارٹیج تھی یا کیا تھا کافی ساری شاپس پہ پھریں اور پھر ٹائم بھی ہمارے پاس بہت تھوڑا تھا تو جو کلر اسے چاہیے تھا وہ اسے ملائی نہیں ہے چلیں جی پھر یہاں سے میں نے فاؤنڈیشن اور فیس پورٹر لے لیا تھا اور میری بیٹی نے دیکھو چیزیں نے نیتی وہ لے لینے دی چلیں دوستو ان میں سے بتائیں ان میں سے کون کون سی چیز آپ کی فیورٹ ہے اچھا میری بیٹی کو پتی سے بھی بہت پسند ہے مطلب ایک بیٹی کو نہیں سبی کو پسند ہے پتی سے بہت پسند ہے اور تلی جو گڑوالی تلی ہوتی ہے وہ بہت پسند ہے یہاں سے پھر میں نے وہ لی تھی اور فریش تھی کافی تو پھر میں نے یہاں سے وہ لے لی تھی اور آپ لوگ بتائیے گا کہ ان میں سے آپ کو کون کون سی چیزیں پسند ہیں اچھا سردیوں میں سردیوں میں مزہ ہی تبھی آتا ہے جب اسران کی چیزیں ساری ہوتی ہیں اور یہاں پہ یہ دیکھیں نٹس والا گڑ بھی لگا ہوا تھا یہ پیچھے جو آپ کو دو کلر میں نظر آ رہا دو کلر میں لگا ہوا تھا ایک یہ لائٹ سا کلر تھا اور ڈاک سا کلر تھا اچھا اس میں میوے بغیرہ پڑے ہوتے ہیں مختلف طرح کے نٹس پڑے ہوتے ہیں تو بہت مزے کا لگتا ہے اور یہ دیکھیں جی رات کے ٹائم ہمارا شہر کی سن چمک رہا ہے اور ہمیں بھی کافی دیر ہوگی ہے ورنہ میں اتنی دیر بزار میں کبھی بھی نہیں رکتی ہوں آئی بھی میں کافی لیٹ تھی اور اب جی چلتے ہیں گھر کیونکہ کافی زیادہ دیر ہوگی ہے اور میں انشاءاللہ گھر جا کے آپ کو اپنی شاپنگ دکھاؤں گی جو میں نے چھوٹی موٹی چیزیں لیے ہیں ویسے اتنی لمبی چھوڑی میں نے شاپنگ نہیں کیا چند ایک چیزیں لیے ہیں لیکن انشاءاللہ میں نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گی پسند آئے تو لائک و شیئر ضرور کیجئے گا اور پلیز میرے چیرے کو سبسکرائب کیجئے گا پھر ملیں گے انشاءاللہ اللہ حافظ